بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نباغ ویل فیر ٹرسٹ پاکستان کے طرف سے میں ہوں عائشہ تاری میں ایسے فیملی سے بنوانے جا رہی ہوں جن کا تعلق پتھان فیملی سے ہیں یہ پتھان فیملی سے ہیں میں ان کے پاس آئی انہوں نے مجھے اپنے حالات واقعات سے اگاہ کیا اور کہا کہ ہم پتھان ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پلیز میری ویڈیو نہ بنائیں آپ میری مدد کریں میں آپ سے کہا اپنے حالات سب بتا سکتا ہوں آپ کو میں اپنے حالات بتاتا ہوں میں کتنا پریشان ہوں پر میں اپنی ویڈیو نہیں بنوانا سکتا میں سامنے نہیں آ سکتا وہ انتہائی دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے یہ ان کا روم ہے ان کی ماشاءاللہ سے پانچ بیٹیاں ماشاءاللہ سے پانچ بیٹیاں اور بڑی بڑی ہیں ایک بیٹی کی شادی ہے انہوں نے ابھی کرنی اور ان کے لئے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کو دینے کے لئے بیٹی کو دینے کے لئے اور بیٹی کی شادی کرنے کے لئے کوئی ایسے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اس کو کچھ دے سکیں اس کی شادی کر سکیں بظاہر وہ خود گیارہ سال سعودی عرب میں رہ کے آئے ہیں گیارہ بارہ سال سعودی عرب میں رہ کے آئے ہیں پر جب سے وہ وہاں سے جوب سے فری ہو کے یہاں پر آئیں تو یہاں پر ان کے کوئی ایسے وسائل نہیں ہیں کوئی کاروبار کچھ بھی ایسا نہیں ہیں اور ان کے پاس یہاں پہ پھٹا رکشہ تھا جو انہوں نے لیا ان کا ایکسیلنٹ ہوا بہت سویر ایکسیلنٹ ہوا جن میں ان کے لیکس فیکچر ہو گئی فیکچر ہوئی ہیں اور وہ اب ہیں کہ وہ چل نہیں سکتے اور کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے ان کی پانچ بیٹی ہیں ماشاءاللہ سے بہو بھی ہے اور ایک بیٹا ہے ان کا بیٹا کتنا کمانت ہے دیہاری دار ہے محضور کچھ نہیں کما سکتا وہ وہ اتنا نہیں ہوتا کہ اپنی پانچ جوان بہنوں کا خرچہ اٹھائے بیمار فادر کا خرچہ اٹھائے ماں ہے ان کا خرچہ اٹھائے اور بہن کی شادی کریں اتنا وہ افورڈ نہیں کر سکتے انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ پلیز میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں چاہتا ہوں کہ آپ مجد کریں اتنی مجد کر دیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر سکوں میں اپنی بیٹی کی شادی کر سکوں بس مجھے اتنی میری مجد کی جائے میں اپنے دباغ ویل فیر ٹرسٹ اور اپنے پوری ٹیم سے بھی گزارش کروں گی کہ آپ آئیں ادھر کا بھی آئیں آپ ویزٹ کریں ان کے حالات تو واقعار سے اگاہی حاصل کریں اور جہاں تک ہو سکے جہاں تک ہو سکے ممکن ہو سکے ان کی بیٹی کا جہیز اور جتنی ہو سکے ہمیں ان کی مجد کریں یہاں سے ایک یہ ہے یہ جگہ یہ جگہ نیچے ہوئی ہوئی ہے جیسے ٹوٹی ہوئی ہے یہ جگہ نا یہاں سے بھی ٹوٹی ہوئی ہے یہاں نے کفتہ باندھا ہوا ہے یہاں سے یہ بھی جگہ ٹوٹی ہوئی ہے یہاں کی اور یہ بھی ہے یہاں سے بھی اور یہ وہ کہہ رہے تھے جب میں نے ان سے ان کے حالات سنے وہ بس اتنی گزارش بار پر کر رہے تھے اللہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا دکھ ہے کہ وہ اتنا کہہ رہے تھے بار بار کہ مجھے نلکہ نہیں چاہیے لگوا دیں مجھے راشن نہیں چاہیے بس خدا رہا میری بیٹی کی شادی ہے میری بیٹی کا جے ہیس لین ہے میری بیٹی کی شادی ہو جائے میری اتنی امداد کی جائے اور میرے مجھے کوئی ایسا روز کار کرا کے دے جائیں جو میں گھر بیٹھ کے گھر بیٹھ کے میں روز کار کما سکوں میں اس درست روز کما سکوں اپنی پانچ بیٹیوں کو دیکھ سکوں اپنی بیوی کو دیکھ سکوں میں کسی کا محتاج نہ ہوں